بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے خیرید ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ کو آپ کے ساتھ جو بلوگ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہیں ہمارا سفر کے مہینے میں ہم کیا کرواتے ہیں کون سا وزیفہ کراتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا تو بارحال اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا نیچے کیونکہ میرے کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں نے اپنے کمرے میں نہیں رکھا آج میں نے یہ وزیفہ جو رکھا ہے وہ میں نے نیچے کیونکہ نیچے تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے اور میرا کمرہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے اس قدر کی گرمی ہے یہاں پر حسز زیادہ تو موسم بہت زیادہ گرم چل رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اور وہاں آپ کو جوائن کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ روی شیئر کریں گے آج کا بلوگ بہت خاص ہے تو ہوتا ہے کہ عموماً تمام جتنے بھی لوگ میں نے دیکھنے والے انہوں نے بتاتی چلوں کہ یہ ہم ہر سال ہی کراتے ہیں آپ بھی کراتے ہی ہوں گے عموماً تو یہ ہم تین سو پینسٹ مرتبہ کراتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ تین سو تیرہ مرتبہ بھی کراتے ہیں بارال تین سو پینسٹ ہمارے سال کے دن ہوتے ہیں اور ہمیں تین سو پینسٹ ہی مرتبہ کروانا چاہیے تو ابھی ہم چل رہے ہیں نیچے تو آپ کو ہم دوبارہ جوائن کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے خیرید ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے تو آج میں آپ کو آپ کے ساتھ جو بلوگ شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ہمارا سفر کے مہینے میں ہم کیا کرواتے ہیں کونسا وزیفہ کراتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہوگا تو بارال اس کے لئے ہمیں جانا ہوگا نیچے کیونکہ میرے کمرے میں بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے اس وجہ سے میں نے اپنے کمرے میں نہیں رکھا آج میں نے اس کی وزیفہ جو رکھا ہے وہ میری نیچے کیونکہ نیچے تھوڑا سا صحیح ہو جاتا ہے اور میرا کمرہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس قدر کی گرمی ہے یہاں پر ہس سے زیادہ تو موسم بہت زیادہ گرم چل رہا ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں نیچے اور وہاں آپ کو جوائن کریں گے اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ روی شیئر کریں گے آج کار لوگ بہت خاص ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ عموماً تمام جتنے بھی لوگ میرے دیکھنے والے انہوں نے بتاتی چلوں کہ یہ ہم ہر سال ہی کراتے ہیں آپ بھی کراتے ہی ہوں گے عموماً تو یہ ہم تین سو پینسٹ مرتبہ کراتے ہیں اور بعض لوگ تو یہ تین سو تیرہ مرتبہ بھی کراتے ہیں بہرحال تین سو پینسٹ ہمارے سال کے دن ہوتے ہیں اور ہمیں تین سو پینسٹ ہی مرتبہ کروانا چاہئے تو اب ہم چل رہے ہیں نیچے تو آپ کا ہم دوبارہ جائیں کریں دکھاتے چلوں کتنے دھوپے اور ہم اب چل رہے ہیں نیچے دکھاتے چلوں میں کمرے میں آ چکے ہوں اور یہ میرے بات جو دورانی ان کا کمرہ ہے تو یہ میں دکھاتے نہیں ہوں آپ کو کمرے ہمارے سب کے ہی اتنے چھوٹ چھوٹے ہیں جن زیادہ بڑے نہیں ہیں سب کے ایک ہی کمرے میں نے آپ کو اپنا کمرہ بھی دکھایا ہوا ہے تو آج ہم نے مدرسے سے بچوں کی چھوٹی کروائی یہ ماریہ میں جو میرے ساتھ اکثر کراچی جاتی ہیں ماشاءاللہ انہوں نے بھی قرآن دوران لیا ہے یہ فاطمہ ہے ماریہ میں بڑی ہیں فاطمہ چھوٹی ہے یہ اوپر جو میری دورانی رہتی ہیں ان کی دونوں بچے ہیں ابھی تمام بچے وضو کر کر آ رہی ہیں اور ہم لوگ آ رہے ہیں کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ اوپر بیٹھا بھی نہیں جاتا ہے تو بہنالا جو بھی ہوگا کیونکہ ابھی اتنا زیادہ کوئی آیا نہیں ہے میں ہی کھاتی چلوں یہ میں ہلوہ بنا رہی ہوں ابھی سوجی بھون رہی ہوں جب بھی ہماری وظیفہ ہوتا ہے ہلوہ میں ضرور بناتی ہوں کیونکہ ہم کوئی بھی اتمام کر لیں میٹھے کے بنا تو ہماری ہڑنی آس بلکل آدھوری ہے تو اب میں یہ ہلوہ بنانے لگی ہوں اب جیسی ہلوہ میرا مکمل ہو جائے گا میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گی تو نیچے ہی کچن میں ہم لوگ ہیں آج اب میں آپ کو دکھا سکتے ہوں کہ سوجی کے ہلوے کی گیشی جو میں نے آپ کو بیسے پہلے دی ہوئی ہے تو یہ اسی طرح بنا ہوں جیسے میں نے پہلے بنایا تھا کیونکہ گھر کی ہی بچھی ہیں تو نیاز کیلئے ہماری ہی کافی ہو جائے گا کیونکہ ہلوہ پھانے میں نہیں آتا لیکن ہماری جو بھی نیاز ہوتی ہیں ہم لگواتے ہی ہلپے ہوتی ہیں تو اب یہاں ہمارا یہ دیکھیں ہلمے میں بڑی تیاری سے خوشبو آ رہی ہے الائچی دانیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں الائچی دانیں ٹوٹ کر اس سے بڑی تیاری سے ہمارے ہلوہ میں خوشبو آتی ہے دیکھا دی چلوں یہ میں نے سمو سے باہر سے تیس منگوائیں گرم گرم یہ ہمارے سامنے سمو سے بنتے ہیں اور یہ اسی وقت دیکھا دی چلوں ہمارا ہلوہ بھی ہو گیا اور یہ میں نے سمو سے باہر سے تیس منگوائیں گرم بلکل سامنے ہی بنتے ہیں اور یہ میں نے چیپ سکیٹ مام کیا ہے بارال ابھی ہم دستہ خان پر چلنا ہے مہاں پتہ نہیں میں ویڈیو بنا سکوں گے یا نہیں کیونکہ کافی لوگ ہیں تو چلیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کھالو 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 ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو پہلے سے پہلے مل جائے تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلے دن تک کے لئے اللہ حافظ